وہ کہتے ہیں جب دینی لوگوں کا یہ حال ہے جنہوں نے دین پیا ہوا ہے تو اگر ہم نے یہی کچھ ہی بننا ہے تو ہم اسی طریقے سے بہتر ہیں جو ہم چل رہے ہیں اچھا یہاں پہ جو لوگ اس طرح کے مذہبی طبقوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ان کو بھی مشورہ دوں گا کہ آپ ٹارگٹ ضرور کریں لیں گے اس کے بعد آپ خود بھی مثالی مسلمان بنیں آج کل کے پڑھے لکھے نوجوان کتنا رونا رو رہے ہوتے ہیں آپ بھی اسلام پہ چل کے بتائیں کہ اس طرح ہونا چاہیے مولویوں کوئی اس طرح میں ہوں آپ بھی تسی ہوئی کچھ ہی کر رہے ہو تو سر نا پھر آپ کو کوئی حق نہیں پوچھتے آپ کہیں گے یہ اسلام نہیں ہے دیکھو میں پڑھا لکھا نوجوان ہوں میں دین پہ چل رہا ہوں یہ دین کے ٹھیکے دار نہیں ہے میں دین پہ چل کے بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں یہ ہے ریلے چاہیے نالک ہوتی مر جائے گی مردین کھوتی فورا یہ دیکھیں نا یہ گستہانہ فلم اور کارٹون آتے ہیں نا تو آپ مسلمانوں کے نوجوانوں کے بینک توڑ رہے ہو کہیں گے بلکل جی غلامی رسول میں بینک توڑ دیا حالہ نہیں توڑنا چاہیے ایٹی ایم مشینے اکھاڑ کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا پھار ہے نا کیا آپ کھا لیا آپ نے صدقہ ہی دے کر دے آپ ہی کھا دے لیں غلامی رسول میں اور سعادی کہہ دیں غلامی رسول میں آپ داڑی رکھ لیں یہ ساری جذباتی ڈاکٹرین دین بڑا مشکل ہے میرے بھائی دین بہت آسان ہوتا اگر ایک دن چلنا ہوتا اس پہ چلنے کے لیے روزانہ پولس رات سے گزرنا پڑتا ہے کبھی کوار دونی نا زندگی کے ہر لمحے میں آپ کو ڈسین کرنا پڑتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کونسی بات حق ہے اس کو میں فالو کروں کونسی بات باطل ہے اس کو میں چھوڑ دوں یہ بولین الجبر ہے یا آپ نے بات ماننی ہے نہیں ماننی یہ ٹوٹل پیکج ہے اسی لیے کہا گا پورے کے پورے اسلام میں داخل یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور اسی طرح ہی ہوتا ہے نمضان میں نمازی اور چاند نکلتا ہے تو اللہ کے فضل سے صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے سیدھے جو ہے وہ بزاروں میں اسلامی بہنوں کی خدمت کیلئے پہنچ جاتے ہیں پھر بلکہ کسی کا سمان اٹھوانے کیلئے کسی لی جاتے ہیں تو وہ شیطان دیکھ لیں صبح ہونے کا بھی انتظار نہیں کر رہے دیتا ہے تو وہ کہتا ہے بس ہی ختم جس طرح وہ اعتقاف والے سارا سمان رات کو اٹھا کے لے جاتے ہیں ظاہر ہے تو وہ جو تبدیلی آئی ہوئی ہوتی ہے نا وہ بھی رات کوئی تبدیلی ختم ہو جاتی ہے چاند کے طلوع ہوتے ہی شوارد کی موسیقی